اسلام علیکم بھئیہ بڑے بڑے درخت ہیں جامن کے اور یہ سیڑھیاں لگائی ہوئی انہوں نے سیڑھیاں لگا کر یہ جامن توڑتے ہیں یہ بڑی بڑی سیڑھیاں ہیں آپ یہ سیڑھیاں چیک کریں وہ کتنی انچی سیڑھی ہے تو یہ کافی خطرے والا بھی کام ہے مطلب اتنا انچائی تک جانا اور جامن توڑنا اور کافی میند بھی ہوتی ہے اور کافی خطرہ بھی ہے اس میں تو لکھوں کہ یہ ان کا روز کا کام ہے لیکن اب تو ان کا معمول بن گیا تو ان کے لئے اتنا مسئلہ نہیں رہا تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو باغ میں کیا ہوتا ہے تو یہ بھائی لوگ یہ مالی لوگ جو ہیں ادھر سیڑھی لگا رہے ہیں درخت پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی انچی سیڑھی ہے اور درخت بھی بہت بڑا ہے تو ابھی یہ بھائی جو ہے اس پر چڑھ کر جو ہے اوپر سے جامن توڑے گا اس ساتھ میں انہوں نے بندہ ہوا ہوتا ہے وہ چولہ سا جس میں جامن ڈالتے ہیں تو ابھی چیک کریں یہ بھائی جا رہا ہے چڑھ رہا ہے اوپر ڈالتے ہیں تو ابھی جامن وغیرہ نیچے سے توڑ کر کھا رہے ہیں بلکل نیچے جامن لگے ہوئے ہیں تو کھا رہے ہیں تو توڑ کر اور کچھ در سے لے لیتے ہیں ڈالتے ہیں جا وید ابھی سیڑھی پر چڑھنے لگا ہے آنجی جو ہے چڑھ نا سیڑھی دے یہ ابھی سیڑھی پر چڑھ کر ہم اتاریں گے خود ہی اپنے ہاتھوں سے تو ساتھ میں جو ہے شاید کا چھتا بھی ہے در بھی لگ رہا ہے اس سے چاڑ جاتے ہیں تو ابھی جا وید جو ہے وہ سیڑھی پر چڑھ گیا ہے اور جامن توڑ رہا ہے ڈر ڈر کر تو کیونکہ شاہوں کے اوپر ہی جامن لگے ہوتے ہیں تو ابھی وہ جامن توڑ رہا ہے تو ہم نے اپنا جو اشاپر ہے چھوٹا سا وہ بھی ہم نے ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ یہاں سے جامن کچھ ساتھ بھی لے کر جائیں گے کر بھی لے کر جائیں گے اور وہ سامنے جو ہے شاید کا چھتا ہے اس لئے ڈر بھی کافی رہا ہے بچہ تو ابھی جو ہے ہم واپس جا رہے ہیں یہ کافی ساری سٹڑیاں لگی ہوئی ہیں کافی سارے درختوں پر تو کیونکہ کافی سارے بندے ہوتے ہیں انہوں نے دیاری پر رکھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو جامن توڑ کر دیتے ہیں تو ابھی پھر ادھر چل کر دکھاتے ہیں آپ کو جدر یہ جامن جو ہے کٹھے کرتے ہیں اور ٹوکریوں میں ڈالتے ہیں ادھر آپ کو چل کر سین دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول ہے تو یہ یہاں پر جو ٹیو بھی لگا ہوا ہے تو یہ یہاں پر جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کھاڑا سا بنا ہوا ہے بہت مزے کا جب گرمیوں میں چلاتے ہیں تو مزا آ جاتا ہے ادھر نہانے کا تو اوپر سے چھاؤں بھی بہت کہہ رہی ہے ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے تو جامن کے نیچے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تو بہت مزا ہوتا ہوگا نہ آنے کا ابھی ہم آگے جا رہے ہیں ادھر ساتھ ہی امرود کا باغ بھی ہے تو کچھ امرود بھی توڑتے ہیں تو یہ آپ چیک کریں بہت مزے کی لوکیشن بن رہی ہے یہ سیڑیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اکثر جگہوں پر تو آگے چل کر دکھاتے ہیں ابھی کچھ ہم نے توڑے ہیں جامن ادھر سے اور کچھ ان سے لے رہے تھے ہیں تو جگہ بہت مزے کی لگ رہی ہے بہت گنی چھاؤں ہوتی ہے تو ابھی اگلے باغ میں جا رہے ہیں ادھر سے کچھ لے جاموہ کا سیزن جو ہے وہ تا گریب ہے نینڈا ہو چکا ہے ابھی ختم ہو چکے ہیں تو یہ ادھر پاس ہی ساتھ ہی امرودوں کا بھاگ بھی ہے تو نیچے جامنے اوپر امرود رکھ لیے امرود بھی کچھ تھوڑے ہیں تھوڑے سے تو ابھی امرود پاک رہے ہیں ابھی گھر کے لیے آپس کی تیاری تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح سے بائی جامن پیچھے سے توڑ کر لاتے ہیں اور ادھر ان کی پیکنگ کرتے ہیں تو یہ انہوں نے ترازو رکھا ہوا جس پر یہ تولتے ہیں اور یہ ٹوکریوں میں انہوں نے جامن ڈال دیئے ہیں تو یہ کچھ کلو کے حساب سے تولتے ہیں پتہ نہیں بیس یا تیس کلو ایک ٹوکری میں ڈالتے ہیں تو یہ جو کیری ڈبا اس پر یہ لاد کر شہر لے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر بیچتے ہیں تو یہ آپ چیک کریں یہ ٹوکریوں جو ہیں کافی انہوں نے بھری پڑی ہیں ادھر جامن سے کچھ ٹوکریوں کھالی پڑی ہیں اور یہ ادھر رکشہ کھڑا ہے اور اس طرف کیری ڈبا کھڑا ہے یہ ان پر لاد کر شہر لے کر جاتے ہیں ادھر ٹو بیل پر آئے ہیں گرمی بہت لگی تھی جامن توڑ لی ہوتا ہے جامن لے لی ہیں تو گرمی کا توڑ آج کل جو ہے ادھر ٹو بیل ہوتا ہے تو ابھی نانے لگے ہیں دیکھتے ہیں مزہ آتا ہے کی نہیں آتا دیفنیلٹی مزے ہی آئے گا نانے کا اے 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 موسیقی 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 موسیقی